بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعسومین سید الابولین والآخرین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْنَبِيُّ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الْأُمَمِ رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیم محبت سے درود و سلام کا نظرانہ بیش کریں محمد شکره فرد علیہ وسلم دیکھ کے تب دیجنے دو دے بھی لے باقی جلے ہو کریں راڑے تو سید آئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی دیوان پائی ہے کہ قربا کی مودت اس نے خود لازم بتائی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ یہ کلام بھی سینٹرل جیل کوٹ لخبت میں کلم ملنے کے بعد جو کلام لکھا گیا دیوان صدائے قفص اس کا حصہ ہے خدا کے فضل سے سادات نے وہ شان پائی ہے کہ قربا کی مودت اس نے خود لازم بتائی ہے جناب سیدہ زہرہ کا ہے منصب جدہ گانا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جناب سیدہ زہرہ کا ہے منصب جدہ گانا خدا نے نسل پیغمبر انہی سے ہی چلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ زہرہ کا ہے منصب جدہ گانا خدا نے نسل پیغمبر انہی سے ہی چلائی ہے نہ پائے گا نصب کوئی بھی سبقت روز محشر میں مگر نصب نبی کی روز محشر بھی رسائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فدق کا مسئلہ تو ایک مقالہ اجتہادی تھا مگر رافض نے کیسی آگ گلشن کو لگائی ہے میرے اجداد کی جھولی در زہرہ پہ پھیلی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے اجداد کی جھولی در زہرہ پہ پھیلی ہے میری جھولی بھی ان کے جود پہ دیتی گواہی ہے یہ مجھ سے ہاتھ بھی زہرہ کے بیٹے نے ملایا ہے وہ جن کے فیض سے نسبت جلالی میں نے پائی ہے وہ زہرہ پاک ہوں یا دخترے صدی کے اکبر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہرہ پاک ہوں یا دخترے صدی کے اکبر ہوں ہمیں تو دونوں کی عظمت شریعت نے بتائی ہے وہ زہرہ پاک ہوں یا دخترے صدی کے اکبر ہوں ہمیں تو دونوں کی عظمت شریعت نے بتائی ہے نہیں ہے چاروں پنج تن میں کوئی بیگانگی آصف نہیں ہے چاروں پنج تن میں کوئی بیگانگی آصف تبھی تو دونوں جانب ہی علی کی روح نمائی ہے نہیں ہے چاروں پنج تن میں کوئی بیگانگی آصف تبھی تو دونوں جانب ہی علی کی روح نمائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یعنی چار تن دیکھیں یا پنج تن پاک دونوں میں حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوہ نمائی موجود ہے خدا کے فضل سے سادات نے وہ شان پائی ہے کہ قربہ کی مودت اس نے خود لازم بتائی ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعالیہ وآصحابہ وبرکہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام مرکز سرات مستقیم کے حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر تیس میں افکارِ رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالوہو ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے جتنے لوگ یہاں ریسرچ سنٹر میں یا دوسرے حال کے اندر موجود ہیں یا لائیو پوری دنیا میں سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے ربِ ذوالجلال سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلالوہو ہم سب کو قرآن سنت کا پیغام ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے مجددِ دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی خدس اسیر العزیز آپ نے اپنی ایک ہزار سے زائد تصنیفات کے اندر قرآن و سنت سے جو تشریحات پیش کی ہیں وہ اتنی جامع اور اس قدر مستند ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات سے امتِ مسلمہ کو روشناس کر آیا جائے تو یقیناً آج کے اکثر مسائل میں وہ تشریحات ایک قولِ فیصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور انہی کے روشنی کے اندر باقی پیش آمدہ مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے اسی مقصد کے لیے آج سے چند سال پہلے افکارِ رضا سیمینالز کا انعقاد شروع کیا گیا تھا اور یہ نیت کی تھی کہ ربِ ذوالجلال نے وقت دیا تو انشاءاللہ سو افکارِ رضا سیمینالز کا انعقاد کیا جائے گا اس سال سفر المظفر میں اسیری کی وجہ سے ان سیمینالز کا بالخصوص انعقاد نہیں ہو سکا انتیس سیمینالز کا پہلے انعقاد ہو چکا تھا اور آج جو تیسما سیمینال ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہمارے آج کے اس سمینار کی صدارت چاغی بلوچستان سے تشریف لانے والے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت سید محمد بہار شاہ صاحب جیلانی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلوچستان کے امیر بھی ہیں اور انہوں نے عام انتخابات میں تحریک کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی وہاں سے لڑا آج کے اس سیمینار میں مہمان خصوصی حضرت پیر سید عامر سلطان شاہ صاحب زیدہ شرفوہو جو فیصلہ بات سے رونہ کفروز ہوئے ہیں آج کی اس سیمینار کی خصوصی شخصیت خیبر پختون خواہ کے صوبائی ناجم آلہ تحریک سرات مستقیم کے ڈاکٹر محمد بابر قادری صاحب میری یسیری کے دوران ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں کا انتقال ہوا اللہ تعالی انہیں فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے اور ان کو رب ذلجلال سبر کی توفیق اتا فرمائے بلوچستان سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوبائی نازم علی مولانا محمد عبدالقدوس حبیبی صاحب بیران کفروز ہیں اور ذلاخران کے امیر مولانا فدا حسین جلالی صاحب بلوچستان سے تشریف فرما ہیں آج کے سمینار کے موقع پر محترم محمد حامد ناصر صاحب جو حجاز مقدس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے لئے خدمات سار انجام دیتے ہیں وہ بھی رون کفروز ہیں کیران والا سیدان سے ہمارے شاہ صاحبان بھی رون کفروز ہیں حضرت سید محمد کامل شاہ صاحب جو سوشل میڈیا پر آل سنت کے موقف کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کر رہے ہیں سادات کے پلیٹ فارم سے وہ بھی رون کفروز ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے مرکزی مبلغین عدداران جلوہ گر ہیں بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد نومانی قادری جلالی جنہوں نے اس موضوع پر میری اسیری کے دوران بطری احسن منکرین کا رد کیا وہ بھی رون کفروز ہیں ہمارے کافلہ عشق مستی میں دوسرے مسالک کو چھوڑ کر جو حقانیت کی جلوہ نمائی کو دیکھتے ہوئے رون کفروز ہوئے اور اس مسلک کو قبول کیا حضرت مولانا محمد حمزہ جعوید جلالی صاحب اور مولانا محمد عبد الحفیظ بخاری صاحب آپ بھی رون کفروز ہیں الغالبون کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب ہمارے مدرسین کارکنان رب زلجلال سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کا موضوع فتاوہ رزویہ کی روشنی میں ایک غلط فاہمی کا ازالہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع میں صرف ایک غلط فاہمی کا ازالہ نہیں درجنوں غلط فاہمیوں کا ازالہ ہے جو اس امت میں معاشرہ میں محول میں کئی صدیوں سے پیدا کی گئی ہیں کیونکہ دوسرے لوگ تو ویسے ہی اندھیروں کے صداگر ہیں اہل حق جو ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ غلط فاہمیوں کا فوری طور پر ازالہ کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کاموں کے میں ایک بہت بڑے مفتی تھے ان کے بیٹے بھی مفتی ہیں انہوں نے تقریر میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بیاج حرام ہے بیاج جو سود کو کہتے ہیں تو جمعہ پڑھ کے جو لوگ سادہ واپس دیاتوں کو گئے تو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے آج بتایا ہے کہ پیاج حرام ہے تو کچھ لوگ چونکہ زے کو جیم پڑھتے ہیں تو انہوں نے بیاج کو پیاج بنا کر تو پیاز تک جو ہے وہ بات پہنچا دی اب کہاں کی بات تھی اور کہاں تک پہنچی تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو سننے سمجھنے والے لوگ تھے وہ فورا ان کو کہتے کہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے اور تم یہ مراد لے رہے ہو تو اس طرح کی صورتحال کا ہمارے معاشرے کو سامنا ہے کچھ تو ویسے ہی ایسے ہیں کہ جو بیاج کو پیاج سمجھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حقیقت جانتے ہوئے بھی مست ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح جو ہے وہ آگے سلسلہ ازتراب کا چل پڑتا ہے بہت سے اشکالات اور جو غلط فامیاں ہیں ان کے لیے میں ایک اصول آج ان کے ازالے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جو بھی صدق دل سے سنیں گا اگر کسی کو ابھی تک تشویش ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے اس کی تشویش دور ہو جائے گی ویسے تو یہ بھی گواہیاں ملیں جیسے آج دن کے وقت خاجہ افتخار الحسن صاحب زیب سجادہ آستان آلیہ سواگ شریف فرما رہے تھے کہ آل سنت کے جو آستان نے رفض کی روح میں بہ گئے تھے تو آپ کی اسیری اور اس امتیاز سے ان میں سے بیس فیصد تو واپس ہو چکے ہیں اور باقی کے لئے بھی اللہ کے فضل سے امید کی جاتی ہے کہ وہ مسئلہ کے اہل سنت کی طرف متوجہ ہوں رات ہی حضرت پیر سید بہادر شاہ صاحب جیلانی ان کی گفتگو سے بھی یہ پتا چلا کہ بولوچستان کے اندر ابتدائی طور پر تو بہت زیادہ لوگ مزترب تھے اور کئی دوسری طرف جانک رہے تھے کئی اڑان لے رہے تھے تو اللہ کے فضل سے وہاں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ایسے کشمیر میں خیبر پختون خواہ میں جو کہ بابر قادری سب جیسے علاقے سے آئے ہیں وہاں ایک خصوصی مرض ہے اور وہ وہاں سے کئی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے ہویلیاں سے لے کر آگے کئی بیلیاں تک وہ مار کرنے والا ہے وہاں بھی اثرات ہوئے سندھ میں بھی پوری دنیا میں لیکن یہ حس حسل حق کی جو تحریک ہے اس کے لئے ابھی بہت کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ شمہ جلانا ہے روشنی کرنا ہے اور یہ رب ذل جلال کا وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انائج سے انشاءاللہ کافلہ منزل مراد تک پہنچے گا فتاوہ رزویہ شریف کے لحاظ سے ایک سوال پیش کر کے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ جو مجھ پہ اعتراض کیا گیا وہی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ فتاوہ رزویہ شریف کی تشریحات پر بھی بظاہر اعتراض بنتا تھا جس کا اللہ کے فضل سے ہم نے گزشتہ سال جو فق و عقائد کا تخصص کروایا اس میں جو مفتیان کرام تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کا جواب دیا اور آج اسی سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہو آپ سارے حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے اصلاف مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا اس میں جو مین موضوعات ہیں ان میں حق پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں اور آپ سے اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ خطا پر ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اسی حقیقت کو اپنے فتاوہ کے اندر بیان کیا اور مجدد دن ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علاوہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا میں وہ عبارت پڑھ کے اور اس کے بالکل معارض عبارت جو ہے وہ پیش کر کے فتاوہ رضویہ سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا یہ میرے پاس اس وقت فتاوہ رضویہ شریف کے دو نسخے ہیں ایک تو یہ عام جو رضا فانڈیشن کا چھپا ہوا ہے اور دوسرا لیٹسٹ یہ جو مکتبہ غوثیہ کراچی اور دار الفقی کا چھپا ہوا ہے اس کی اٹھارمی جلد میں اور فتاوہ رضویہ یہ جو رضا فانڈیشن جامعہ نظامی وارس کی انتیس جلد میں وہ رسالہ موجود ہے جو اقائد اہل سنت کے لحاظ سے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ نے تحریر کیا اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفی والآل والأصحاب صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی انہم اس کے اندر اقیدہ سابعہ جو اس چھاپے میں دو سو اکاون صفحے پر ہے اس میں آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ نے یہ لکھا حضرت مرتزوی یعنی حضرت علی المرتزار رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازات کیے ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی رضی اللہ تعالی نو مانتے ہیں اور ان سب کو یعنی جنہوں نے اختلاف کیا بر غلط و خطا یعنی باقی کو غلطی اور خطا پہ مانتے ہیں اس میں آپ نے خطا اور غلط یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ استعمال ایک ہی معنی میں کیے یعنی خطا کا ترجمہ ان کے عرف میں جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کا عرف ہے بر غلط و خطا اور یہ بھی اس میں ذین میں رکھیں کہ یہاں پر خطا یا غلط کے ساتھ اجتہادی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی بر غلط و خطا اگرچہ مراد آگے جا کر یہ ظہر ہوگی کہ وہ خطا اجتہادی ہے اور اس کی کسی لحاظ سے کوئی اس پر ملامت نہیں کوئی مزمت نہیں کوئی عیب نہیں اچھا اس کے اندر اب اس کا باقی حصہ میں پھر پڑھوں گا یہاں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی انہو ہیں اسی کتاب کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی کتاب والاقائد والکلام اور اسی رسالے میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوں مشاجرات کا کہتے ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ حضرت علی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سب حق پر ہیں تو اب یہ تعرض ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نو حق پر ہیں اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ سب حق پر ہیں جس جس کے اجتحاد میں جو بات دین الہی و شر رسالت پناہی جل جلال ہو و صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسلح و انسب یعنی زیادہ مسلحت امیز زیادہ خوبی والی اور حوال مسلمین سے مناسب تر تھی جس کے سوچ میں جس کے اجتحاد میں جو بات دین الہی و شر رسالت پناہی کے لئے اسلح و انسب اختیار اسلح و انسب معلوم ہوئی اختیار کی گو اجتحاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں وہ سب حق پر ہیں خطا مان کے پھر بھی کہتے ہیں لیکن وہ سب یعنی ایک وہ پچھلی عبارت جس میں واضح طور پر حق بجانب مولا علی رضی اللہ عنہ ہے اور یہاں پہلے وہ بتا کے جو مقابلے میں تھے ان سے خطا ہوئی لیکن اس کے باوجود سب حق پر ہیں دونوں فریق دونوں طرفی حق پر ہیں اب اس سے بالکل ریلیٹڈ ہمارا مضمون ہے کہ ہم پہ بھی یہ اتراز کیا گیا کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ خطا ہوئی اور دوسری طرف تم کہتے بے خطا بے گنا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت پہ بھی یہی اتراز ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہو حق پر ہیں اور دوسری طرف کہتے خطا پر ہیں یعنی سیدہ آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کو بھی کہتے ہیں یہ حق پر ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ خطا پر ہیں اور پھر تفصیل کی خطا اجتحادی کی یعنی ہمارے چلو جو جاہل لوگ ہیں جنہیں آج جاہل کہیں تو انہیں بھی دوم کو آگ لگتی ہے کہ میں جاہل کیوں کہا لیکن جو پڑے ہوئے ہیں کم از کم فتاوہ رضویہ سے تعلق جن کا دعویٰ ہے تو کم از کم فتاوہ رضویہ کی طرف ہی رجوع کر لیتے کہ اتنا بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے پاس موجود ہے اور اگر کوئی ٹیڑی نگاہ سے دیکھے تو وہاں بھی یہی اعتراض ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی انصاف سے دیکھے تو اعتراض نہیں ہے وہی بات آلحظ کر رہے ہیں جو چودہ صدیوں میں امت کے عائمہ کرتے آئے دونوں طرح کی موجود ہیں دونوں فتاوہ رزویہ میں ہیں اور اگرچہ تیس جلدوں میں مقامات پر کئی مقامات سے یہ دکھائی جا سکتی ہیں لیکن میں ایک ہی جلد کے ایک ہی رسالہ سے یہ عبارتیں دکھا رہا ہوں کہ احضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھی حق پر ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں تو اگر یعنی اس طرازو سے جس سے ہمارے مسئلے اور معاملے کو طولا گیا کوئی دیکھے تو پھر وہی اعتراض کریں گے کہ دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خطا پر ہیں اور دوسری طرف اسی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ حق پر ہیں اگر حق پر ہیں تو خطا پر نہیں یعنی یہ آگے اس پر تفریات مرتب کر کے کئی طرح کے آگے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے فتاوہ کے جواب کو سمجھا یعنی میں نے آج تک کسی کی جو تشریحات ہیں فتاوہ رضویہ پر یا جو مواخذات ہیں دوسرے فرقوں کے ان میں یا ہمارے طرف سے جو خراج تحسین اور مضامین لکھے جاتے ہیں فتاوہ رضویہ شریف پر کسی میں اس نکتے کو نہیں اٹھایا گیا میں نے مطالعہ میں خود اس کو جب ساری چیزوں کو کٹھا کیا تو ذین میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا تعارض آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ حق بجانب مولا علی رضی اللہ عنہ ہو ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ سبھی حق پر ہیں اور پھر جس وقت اس معاملہ میں میں نے جامعہ محمدیہ نوری عرضی بکی شریف کا ایک لیٹر پڑا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فدق کے مطالبہ کے اندر وہ بھی حق پر تھیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو بھی حق پر تھے اور ادھر ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اختلاف اجتحاد میں ہوتا ہے تو دونوں طرف حق پر ہونا یہ معتازلہ کا مذہب ہے حق پر ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ کہ چونکہ دونوں بڑی شخصیات ہیں تو دونوں ہی حق پر ہیں حق پر ایک ہوتا ہے حق پر دونوں ہوں یہ معتازلہ کا کول ہے تو تلویہ میں دیگر کتابوں میں ابھی میں وہ حوالہ جات موجود بیان کروں گا اب یہ صرف ابھی جو موضوع کا پھیلاؤ ہے اس لحاظ سے ذکر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ سارا پھر سمیٹ کیس کا مطلب جہا وہ بیان کریں گے ساتھ ہی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا ایک فرمان ہے اور وہ فرمان امت میں بڑا مستند قرار پایا گیا اس کے لحاظ سے بھی اسی موضوع پر سوالات اٹھتے ہیں اور ان کا جواب دینا بھی یعنی فیصلہ فتح و رضویہ کا جو ہے وہ بھی ملہوز خاطر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فرمان کل مجتہ دن مسیب ہر مجتہ ہی مسیب ہوتا ہے یعنی درستگی تک پہنچنے والا ہے کل مجتہ دن مسیب والحق کو اند اللہ واحد اللہ کے ہاں حق ایک ہے حق دو چیزیں نہیں ہیں کہ دونوں ہی حق ہیں حق ایک ہے یہ متضرہ سے فرق ہے امام صاحب کا حق ایک ہے اجتہاد میں مگر دونوں طرف کے مجتہد مسیب ہیں اب یہ موضوع مزید آگے اس کے اندر غصت پیدا ہوئی سب سے پہلے آغاز میں میں منار سے اور توضیح تلوی سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں ہمارے درس نظامی کے اندر توضیح تلوی کا بڑا مقام ہے اصول کے اندر اور یہ سارا جو اس وقت ہمارے لیے مسئلہ ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ اصول سے ادم واقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا یعنی اب درس نظامی میں بھی اس کتاب کے بس صرف چالیس پچاس صفحات شاید رہ گئے ہیں اور باقی سب جو ہے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے کہ جیسے پڑی ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے ہم نے یہ دو سال پڑی تھی حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی خود سسیر العزیز کے پاس تو اس کتاب کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں لکھا ہے فَلْمُجْتَحِدُ اِنْدَنَا يُخْتِو وَيُسِبُ چھے سو چار صفحے پر وَإِنْدَلْمُتَعْزِلَاتِ كُلُّ مُجْتَحِدِ مُسِبُونَ کہ ہم اہلِ سُنَّت کے نزدیک جب اجتحاد ہوگا تو حق ایک طرف ہوگا اور دوسری طرف خطا ہوگی جب کہ مُتَعْزِلَةِ کے نزدیک دونوں طرف ہی مُسِب ہوں گے اسحابت یعنی درستگی والے دونوں طرف ہی حق ہوگا اِنْدَلْمُتَعْزِلَةِ ایک دال مُدِل فِرْقَ جو ہے تو اس میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف سے جو ایک لیٹر چھپا اس میں جو لکھا ہے وہ مُتَعْزِلَةِ کا مذہب ہے کہ دونوں ہی حق پر ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں یعنی شخصیات ہمارے نزدیک جو ہیں وہ دونوں ہی عظمتوں کے ہمالہ پر ہیں لیکن جو مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارا اور اہل سنت کا کیا ہے کہ حق ایک طرف ہے اور دوسری طرف خطا ہے مگر وہ خطا خطا اجتحادی ہے جس میں ایک ثواب ملتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں جس میں کوئی ملامت نہیں جس میں کوئی گناہ نہیں جس کی کوئی مزمت نہیں مگر حق ایک طرف ہے اس مسئلے کے اندر جس میں اجتحاد کیا جا رہا تھا اس کے انہوں نے پھر آگے تفصیل کے ساتھ دلائل پیش کی ہے منار جو ہمارے ہاں اصول کی کتابوں کے اندر مطن کے لحاظ سے جو سر فیرست ہے اس میں بھی اس چیز کے دلائل جو ہیں وہ پیش کی گئے منار اور اس کی مختلف شروعات اس وقت میرے پاس موجود ہیں جن میں اس کی تمہید کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام ابو برکات نصفی اہل سنت کے اصولی ین میں بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کا یہ مطن جو ہے اس پر درجن پھر شروعات لکھی گئیں ان کا جو اصول فقہ ہے اس پر یہ چونکہ تین جلدوں میں متون چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر پہلی جلد میں صفحہ نمبر دو سو چار سے میں منار کا مطن جو وہ پڑھ رہا ہوں جو ابو البرکات نصفی کا ہے اس میں ہیڈنگ ہے حکم الاجتحات اس میں لکھا ہے والحق کو فی موض الخلاف واحد کہ جہاں پر اختلاف ہو حق وہاں صرف ایک ہی چیز ہے ہاں یا نا پازیٹیو یا نیگیٹیو یعنی یہ نہیں کہ دونوں ہی صحیح ہیں حق ایک ہے کیوں کہتے ہیں بے اثر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی المفوضات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیل سے جو انہوں نے اس عورت کا مسئلہ بتاتے ہوئے کہ جس کا حق مہر معین نہیں کیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میں جو بتا رہا ہوں اجتحاد سے درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وَإِنْ يَكُنْ خَطَى فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر یہ خطا ہے تو پھر میری طرف سے ہے تو یہاں پر آپ نے واضح کہ یہ نہیں کہ اگر یہ ثواب ہے تو پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری طرف کہنے جو کہہ وہ بھی ثواب ہے اور وہ میری طرف سے ہے بلکہ مقابلے میں خطا کا ذکر کیا سواب اور خطا کو آپس میں مقابل بنایا کہ سواب یعنی درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر درست نہیں تو پھر خطا ہے اور پھر وہ میری طرف سے ہے تو اس بنیاد پر یہ کینسیپٹ واضح ہوا کہ یہ وضع کرنے والوں نے صحابہ سے اصول اخذ کیے ہیں اہل سنت واجماعت کہ جہاں پر اجتہاد کی اندر خطا واقع ہوگی تو اسے خطا کہیں گے خطا کہ سکیں گے اگرچہ مجتحد کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر وہ جانب جو ہے اس پر لفظ خطا کا اطلاق کیا جائے گا اور اگر نہ کیا جائے تو وہ یعنی اس پلیٹ فارم پر آ کر اس مرحلے اور نتیجے میں اگر ہم کہیں کہ دونوں طرفی حق ہے تو یہ اہل سنت کا مذہب نہیں یہ موتازلہ کا مذہب ہے پھر اس پر توزیر تلویہ اور دیگر اصول کی کتابوں میں قرآن سے سنت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا سیئے دلائل پیش کیے گئے کہ اجتہاد میں حق ایک طرف ہوتا ہے اسی کے اندر انہوں نے کہا وَقَالَتِ الْمُوتَزِلَةُ كُلُّ مُجْتَحِدِن مُسِيبُن موتازلہ نے کہا کہ ہر مجتہد ہی مُسِيب ہے ہر مجتہد ہی یعنی اختلاف ایک مسئلہ شریف مسئلہ میں ہوا تو دونوں طرف مجتہد ہیں دونوں ہی درستگی والے ہیں جس طرح اس خط کا میں حوالہ دے رہا ہوں اب یہاں پر منار کی شرح جو کہ علامہ شامی نے لکھی اس سے وضاحت بیش کر کے پھر اگلی گفتگو کرتا ہوں یہ ہے نسمات الاسحار شرح منار امام شامی کی اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی اِنَّ الْمُجْتِحَ مُجْتَحِدَ يُخْتِو وَيُسِيبُ وَالْحَقُ فِي مَوْدِ الْخِلَافِ وَاہِدٌ موضِ الْخِلَافِ حق ایک ہے وَالْمُسِيبُ اِنْ دَخْتِلاَفِ الْمُجْتَحِدِينَ وَاہِدٌ اور مجْتَحِدین کے اختلاف کے وقت مصیب ایک ہے اس میں بھی انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کیا اور پھر یہ وَقَالَتِ الْمُتَحِدِلَةُ كُلُّ مُجْتَحِدِينَ مُسِيبٌ یہ بات انہوں نے بھی اس مقام پر کی اب ہم نے جب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے ایک اجتحاد میں یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی حق پر ہیں سب حق پر ہیں تو سب حق پر کس طرح ہیں جبکہ اصولیین کے نزدیک یعنی ابھی میں وہ سب کے حوالے پیش کروں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق پر ایک ہوتا ہے سب حق پر نہیں ہوتے اجتحاد کے اندر اور پھر جس کو ان سب نے متازلہ کا مذہب لکھا کہ ہر مجتحد ہی مصیب ہوتا ہے اس میں اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے موقف میں پھر فرق کیا ہے کیونکہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا جو موقف آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کیا اس پر بھی میرے پاس بہت سے حوالہ جات موجود ہیں یعنی توضیح تلویہ کے اندر اس کا تذکرہ جن لفظوں سے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اس جدید چھاپے سے بھی بیان کر دیتا ہوں التوضیح فی حل غوام دی تنقیح اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وَإِنْدَ الْبَعْدِ مُصیبٌ اِبْتِدَاءً مُخْتِنْ انْتِہَاءً وَهَذَا مَا قَالَ أَبُوْ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کُلُّ مُجْتَحِدٍ مُصیبٌ وَالْحَقُ قُعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَاحِدُ یہ توضیح تلویہ سے امام صاحب کے قول کا حوالہ ہے ایسے ہی ہمارے اصول میں اصول بزدوی جو فخر الاسلام بزدوی کا اصول ہے اس کی بڑی ہی مین ایتھارٹی اس کو سمجھا جاتا ہے اصول کے اندر فخر الاسلام بزدوی کا جو اصول ہے اس کی شرع کشف الاسرار ان اصول فخر الاسلام البزدوی اس کے اندر یہ لکھا ہے اس کی بھی بہت سی شروعات ہیں اس میں ہے کہ وَقَدْ رُوِيَّ ذَلِكَ نَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَّهُ قَالَىٰ کُلُّ مُجْتَحِدٍ مُصیبٌ کہ ہر مُجْتَحِد ہی مُصیب ہوتا ہے مُصیب سواد کے ساتھ سواب درست یعنی غلط نہیں ہوتا یہ خطا کے مقابلے میں ہے کہ ہر مُجْتَحِد ہی مُصیب ہوتا ہے درستگی کو پہنچنے والا وَلْحَقُ قُوْ اِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاحِدْ اور حق ایک ہے کسی مسئلے میں حق ایک جانب ہے اور مُصیب دونوں ہیں یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی ہے جو ابھی میں پیش کروں گا اس کے اندر تقویم الادلہ میں بھی اس کو پیش کیا گیا تقویم الادلہ فی اصول الفکر امام دبوسی حنفی انہوں نے بھی کہا بَالَغَنَا أَنْ نَبِي حَنیفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہم تک پہنچا یعنی درمیان میں اساتذہ ہیں کیا ہے کل مجتحد ان مصیبون کہ ہر مجتحد ہی مصیب ہے وَالْحَقُ قُعِنْدَ اللَّهِ وَاحِدِ اور حق اللہ کے ہاں ایک ہے مثلا نماز ہوئی ہے نماز نہیں ہوئی تو حق ایک ہے اللہ کے ہاں یا تو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ نہیں کہ ہوئی بھی ہے نہیں بھی ہوئی ایسا نہیں ہے حق اللہ کے ہاں ایک ہے اور پھر یہی بات یعنی ان سارے آئیمہ کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہیں اس چیز پر اعتماد کیا ہے اور اس کو لیا ہے تو فتاوہ رضویہ شریف میں آلہ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ستائیسویں جلد کے اندر یہ جو رضا فاؤنڈیشن کا چھاپا ہے اس میں ستائیسویں جلد کے اندر صفحہ نمبر نوے پہ آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل مجتہدن مصیبن والحق کو اند اللہ واحد وقد یسیبوہ وقد لا ترجمہ یہ لکھا ہے ہر مجتہد مصیب ہے لیکن اند اللہ حق ایک ہے جس کو مجتہد کبھی پہنچتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا پھر ترجمہ سن لو ہر مجتہد مصیب ہے لیکن اند اللہ حق ایک ہے جس کو مجتہد کبھی پہنچتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا اب اس سلسلہ کے اندر بات اصل میں یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے اس کے دو مراحل ہیں ایک ہے ابتداء دوسرا ہے انتہا ابتداء اور انتہا ابتداء کے احکام اور ہیں انتہا کے احکام اور ہیں یہ خلاصہ پہلے ذہن میں رہا کسی پر پھر میں سارے حوالے پیش کروں گا اجتہاد ایک چیز ہے لیکن اجتہاد کے پراسس کے اندر ایک ہے ابتداء اجتہاد دوسرا ہے انتہا اجتہاد ابتداء اجتہاد کا معاملہ اور ہے انتہا اجتہاد کا معاملہ اور ہے اور اگر دونوں کو گڑھ مٹ کر دیا جائے تو پھر حق کیسے واضح ہو یعنی یہ سارا جو شور مچایا گیا اگر اس وقت یہ لوگ اصول کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اصول سے یہ بات ضرور ملتی کہ دونوں ہی حق پر ہیں اور اصول سے یہ بھی ملتا کہ ایک حق پر ہیں اور دوسرے خطاب پر ہیں دونوں ہی حق پر ہیں وہ کس طرح اور ایک حق پر ہیں دوسرے خطاب پر وہ کس طرح تو یہ اہلِ علم کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو آگے پہنچاتے لیکن انہوں نے بیاج کو پیاج بنانے والوں کا ساتھ دے کر سب کچھ مسئلہ جو ہے وہ اس کو خلط ملت کر دیا ہم جو بیان کرتے آ رہے تھے تو جس دن ہماری گرفتاری ہوئی اس دن اگلے دن معصومیت کا خصوصی لیکچر تھا اور اس کے بعد یہ ہم سب کو دینا چاہتے تھے کہ یہ ہے کہ جس کو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سب حق پر ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں حق پر کون ہے اور خطا پر کون ہے اور وہ خطا کس معنے میں ہے اور وہ پھر حق کس معنے میں ہے ورنہ آل حضرت پہ بھی اعتراض ہوگا ورنہ انسارِ فقہاں پہ اعتراض ہوگا کہ جو مسلک تم احلِ سنت کا بتاتے ہو امام صاحب کا قول تو اس کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر مجتہدی مصیب ہوتا ہے تو اجتہاد کے دو مراحل ہیں خطا اجتہادی یا حق اجتہادی کو سمجھنے کے لیے پہلی وضاحت یہ ہے کہ اجتہاد کے دو مراحل ہوتے ہیں آسان لفظوں میں ایک ہے ابتدائے اجتہاد اور دوسرا ہے انتہائے اجتہاد ایسے ہی لفظ حق کے دو معنی ہیں اور لفظ خطا کے بھی دو معنی ہیں ایک لفظ حق وہ ہے جو ابتدائے اجتہاد پہ بولا جاتا ہے ایک حق کا لفظ وہ ہے جو انتہائے اجتہاد پہ بولا جاتا ہے ان دونوں کے لحاظ سے احکام ہیں اور تب جا کے تطبیق ہوتی ہے چودہ صدیوں کے اندر اور اگر وہ نہ کہ تو صرف میں ہی مہرد الزام نہیں بنوں گا چودہ صدیوں بن جائیں گے اور اس لیے کہا کہ فیصلہ فتاوہ رزویہ کا کہ فتاوہ رزویہ سے اگر اس بات کو سمجھ لیا جاتا یا کوئی توجہ کرتا یا ہم سے سمجھنا چاہتا ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم سے سمجھ لو یا سمجھا دو تو کہا کہ ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے اور اس طرح کر کے لا تعلقی کا آغاز کیا گیا تو فتاوہ رزویہ شریف میں یہ جواب ریکارڈ پر ہے جو ہم نے تخصص کے اندر جواب دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں کوئی تضاد نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ایک ہی بات ہے اور وہ بات قرآن سنت سے ماخوز ہے وہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات سے ماخوز ہے اور وہی بات جو ہے وہ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آئیمہ سے نکل کی ہے اور تعارض نہیں اگر اصول کو سامنے رکھا جائے اور اگر اصول کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اصول کے بغیر بندہ فضولی ہو جاتا ہے تو اصول کی روشنی میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے اس میں یہ الفاظ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں مشاجرات ہیں جو پہلا مرحلہ ہے کون سا ابتدا والا یہ مرحلہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے ہر فرد پر یہ کہنا فرض ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یعنی جہاں بھی اجتحاد ہوا اور جو بھی موقع اجتحاد ہے شرائط کے مطابق اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتحادات ہیں اور یہ جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سید عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جو جانبین ہیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی دونوں ہی حق پر تھے لیکن کس میں ابتدائے اجتحاد میں متضلہ سے فرق آئے گا کہ وہ انتہا میں بھی دونوں کو ایک طرح کئی مانتے ہیں لیکن ہم انتہا میں دونوں کو ایک طرح کا نہیں مانتے لیکن اس حق کی تعریف بھی اور ہے اور اس خطا کی تعریف بھی اور ہے ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے مطلب کیا ہے یہ جتنا خوشکو تر تعریف میں بھرا گیا ہے یا پھر آج کل رفض کی طرف سے تفضیلیوں کی طرف سے لائے جا رہا ہے اس سب گند کو دھونے کے لیے یہ آل حضرت کی تعریفات اور آئیمہ کے یہ تشریحات فیصلہ کن ہیں دونوں کس طرح حق پر ہیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں حق پر اس طرح ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے وہ کیا ہے وہ ہے دین کا غلبہ وہ ہے مسالح دین کی تلاش دونوں جانب کوئی لالچ اقتدار کا نہیں تھا دونوں جانب کوئی حرس دنیا کی نہیں تھی دونوں جانب اسلام کو کمزور کرنا ماز اللہ کسی کے ارادے میں نہیں تھا اس پر فکس تھی دونوں طرف کی شخصیات کہ اسلام کو غالب کرنا ہے دین کو مضبوط کرنا ہے اور خود ان کے نفوس قدسیہ ان میں ایک فیصد کا کروڑوں کا حصہ بھی کوئی دنیا داری کا نہیں تھا یہ ہیں کہ دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ آشت السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اجتحاد کے آغاز میں پہلے سٹیپ پر دونوں ہی حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہاں دنیا ہوتی کسی کے دل میں یہاں اقتدار کا لالچ ہوتا تو پھر اسے باطل کہا جاتا اور جس کے دل میں نہ ہوتا اسے حق کہا جاتا چونکہ وہاں حق جو ہے وہ لفظ حق بولا جا رہا ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے اور اس جگہ دونوں ہی حق پر ہیں آگے جو حق سمجھا ہوا ہے دونوں نے ایک چیز اس کے دلائل ہیں کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا اس کے لیے دونوں طرف سے دلیلیں آئیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل دین کی بہتری اور غلبہ کے لیے یہ تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو پھر کساس لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے دلائل یہ تھے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ظلمن شہید کر دئیے گئے ہیں تو سب سے پہلا تو یہ کام ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں وہ اپنے دلائل دھونڈ رہے تھے غلبہ اسلام کے لیے یعنی ایک طرف کساس کو مؤخر کرنے میں غلبہ اسلام ہے دوسری طرف کساس کو مقدم کرنے میں غلبہ اسلام ہے مقصد دونوں کا ہی غلبہ اسلام ہے اور آگے اس کے لیے وہ غیر جانبدار ہو کر دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں ایک طرف دلائل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف دلائل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے اب ان دلائل کی روشنی میں جب نتیجے کو پہنچے تو وہ ہے انتہائی اجتحاد تو انتہائی اجتحاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا یہ بحث یاد کر لیں ابتدائی اجتحاد میں حق دونوں طرف ہوتا ہے ورنہ وہ اجتحادی صحیح نہیں اور انتہائی اجتحاد میں حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا مگر یہاں حق کی بھی تعریف آ رہا ہے خطا کی بھی تعریف آ رہا ہے یہاں حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو یہاں حق وہ نہیں جو کے باطل کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ نہیں جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے جس پر ایک ثواب ملتا ہے انتہائی اجتحاد میں حق ایک طرف ہے اہل سنت کے نزدیک دونوں طرف نہیں جیسے متضلہ کہتے ہیں حق ایک طرف ہے کس میں انتہائی اجتحاد میں اور اب حق کی تعریف بھی اور ہے اور اجتحاد میں جو خطا پر جو مختی ہیں خطا پر ہیں اس خطا کی تعریف بھی اور ہے اب سب سے پہلے فتاوہ رزویہ کہ ہم تطبیق کرتے ہیں آل حض فرماتے ہیں ہاشا کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یہ صحابہ میں آپس میں جو معاملات ہیں یا ان نزاؤں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب وہ سب تمام وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا سیدہ آشاة صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے یعنی دین کی بہتری قسمیں ہیں دین کا غلبہ قسمیں ہیں دین کا عروج قسمیں ہیں یہ وہ مقام ہے کہ سب حق پر تھے اور اس کے بعد جس کے اجتحاد میں جو بات دینِ الٰہی وشرِ رسالت پناہی جلال جلال اوک کے لیے اسلا و انسب معلوم ہوئی اختیار کی گو اجتحاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں لیکن وہ سب وہ سب حق پر اب یہ جو وہ سب حق پر ہیں یہ اس پہلی لین کے ساتھ اس کا تعلق ہے ابتداء اجتحاد کہ اجتحاد کے ابتداء میں دونوں طرف کیا ہے مسالح دین کے خاصتگار تھے سب مسالح دین کے سب مسالح دین کے خاصتگار تھے یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اب یہ بات بھی درست ہے کہ سب حق پر تھے یہ بھی درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا سید آشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے دونوں درست ہیں اور اللہ کے فضل سے انہی کے زیرے سایا ہم بھی درست ہیں دونوں درست ہیں اہل حضرت نے وضاحت کر دی کہ جو ابتداء اجتحاد ہے اس مرلہ میں میں کہہ رہا ہوں سب حق پر ہیں سب حق پر ہیں کا تعلق ابتداء اجتحاد کے ساتھ ہے کہ ابتداء اجتحاد کہ جس میں سب کیا تھے خاصتگار تھے مسالح دین کے دین غالب آئے اس میں سب حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے اور انتہائی اجتحاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حق پر تھے اور یہ حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو جو باطل کے مقابلے میں ہو جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہ حق اجتحادی ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے اب آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوہ کی روشنی میں میں نے اس بات کو واضح کیا یہ رضا فاؤنڈیشن والا جو ہے اس کے 29 جلد کی صفحہ نمبر 369 پر یہ جگہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جس میں پہلے کہا وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی دنیا نہیں تھی انصاف سے دلائل ڈھونڈتے رہے ایک کے دلائل اس حق تک پہنچ گئے نتیجے میں جو اللہ کے ہاں حق ہے اور دوسرے کے دلائل اس مسئلہ میں اس حق تک نہ پہنچ گئے لیکن خطا پر ہوئے مگر ایسی خطا کہ جس پر گناہ نہیں اللہ ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے اب اس کی وضاحت میں جو علمیہ ہے وہ یہ ہے مثلا جب یہ نعرہ لگا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا وہ اعتراض اس وقت ان لوگوں کا مواخضہ کرنا چاہیے تھا ہم نے تو کیا بھی تھا کہ یہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے خطا اور بے گناہ کہنے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق پر ہونا اس پر کوئی ضرب نہیں لگتی وہ اپنی جگہ حق پر ہیں اور یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں کیونکہ ان کا گناہ اور خطا بمانا گناہ تب ہوتا جب ابتدائے اجتحاد میں ان کے دل میں دنیا ہوتی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ معاویہ وہ خطا بمانا گناہ پر تھے تو ابتدائے اجتحاد میں شرف صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی تجلیات چودہ صدیوں بعد بھی دلوں کو روشن کر رہی ہیں تو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے دل سرکار نے کتنے روشن کیے ہوں گے ان کے سامنے پوری دنیا کی یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہو سکتی اسلام کے غلب آکے مقابلے میں لہٰذا یہ ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں اور ظلم کیا گیا تحر القادری اور اس کے فرقے کی جانب سے اور پھر کوئی جانے نہ جانے کیسے کیسے اس کشتی میں بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب لفظ خطا کا استعمال کیا جاتا رہا جو صدیوں سے آ رہا تھا اس لفظ خطا کو جرم بنا کے معاذ اللہ پیش کیا گیا اس لفظ خطا کو گناہ بنا کے پیش کیا گیا جبکہ چودہ صدیوں کا آل سنت کا عقیدہ تھا کہ جہاں خطا بمانا گناہ یا جرم ہے اس مرحلے میں تو دونوں ہی حق پر تھے انتہا میں انتہائے کیا اجتحاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بل یقین حق پر تھے ہے اور وہ حق اجتحادی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حق تک نہ پہنچ سکے کوشش بسیار کے باوجود تو رب نے اس کوشش پر انہیں بھی ثوابتہ فرما دیا تو یہ تفضیلیوں کی طرف سے اگر اس وقت یہ وضاحت کی جاتی یا کسی کی توجہ ان ماخذ کی طرف ہوتی اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کر اسی دن سامپ کا سر کچلتے جو غلطی پھیلا رہا تھا تو آج یہ عوام کو عجیب و غریب معلوم نہ ہوتا عوام جو ہیں وہ بیاج کو پیاج نہ بناتے بلکہ عوام تو بلکہ سمجھ گئے لیکن جن خواس نے سمجھانا تھا وہ پتہ نہیں خدا کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق وہ دوسری جانب نکل گئے جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا کا ذکر کیا جاتا رہا اور ظاہر ہے کہ چودہ صدیوں میں جب بحث ہوئی تو حق اور خطا یہ جو آخری مرحلے کا ہے ہر کسی نے خطا کے ساتھ اجتحادی کا لفظ نہیں لکھا اب نے اعلیٰ حضر فاضل برعلوی کا پڑھ کے سنایا آپ کو اس میں بھی یعنی صرف خطا کا ذکر ابھی خطا ورزبیہ سے کیا لیکن چونکہ بحث میں پتہ ہے کہ کس درجے پہ ہو رہی ہے اور اس کے مسلمات کیا ہیں اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا گیا ہمارا اس سے اختلاف نہیں لیکن وہ جس پس منظر میں کیا گیا جس سیاک میں کیا گیا اگر وہ اس وقت معاشرے کو بتایا جاتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتحاد کے معاملہ میں لوگوں کو کوئی اجنبی بات محسوس نہ ہوتی مگر وہاں فاتحانہ طریقے سے ان تفضیلیوں نے جو انتہائے اجتحاد ہے اس کی خطہ کو یوں بنایا جیسے ابتداء اجتحاد میں ہوتی ہے انتہائے اجتحاد کی خطہ کو جرم بنایا گناہ بنایا مازاللہ اس کو قابل مزمت اور ملامت بنایا یہ پوری دھاندلی تھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ تب لوگوں کے ذہن ایسی ہو گئے کہ خطہ اجتحادی تو جرم ہوتا ہے اور سیدہ جو ہیں وہ پاک ہیں وہ کیسے خطہ اجتحادی کا معاملہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اس کو جو بیان کرتے ہیں وہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہیں آج تو کچھ لوگوں نے بدات منی کا ترجمہ چودہ صدیوں میں اہل سنت کی حقائق سے ہٹ کر 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 اپنا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی وہ ترجمہ کیا جو چودہ صدیوں میں روافظ نے اپنی کتابوں میں معصومیت کی دلیل پر کیا ہوا تھا وہ کیا ہمارے کچھ لوگوں نے اور پھر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ سمجھتے رہے معمولی شاہ ہے کوئی بات نہیں ادھر کوئی خطا کہے یا خطا اجتحاد نہیں وہ کوئی معاملہ نہیں حالانکہ وہ معاملہ کس انداز کا معاملہ ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ رہ اسی عقیدہ سابعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ معاملہ میں جو آپ کی توہین کرے اس نے اللہ کی توہین کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی توہین کی اور یہ ایسا بیانیاں لے کے آگئے کہ کوئی بات نہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اختلاف کی یہ نوئیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی انتہائے اجتحاد میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ حق باطل کا نہیں ہوتا کوئی کفر اسلام کا نہیں ہوتا یہ تو ایک طرف حق اجتحادی ہے دوسری طرف خطا اجتحادی ہے ایک طرف دو ثواب ہیں دوسری طرف ایک ثواب ہے اب اس پر آپ فرماتے ہیں ان اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف ہم سمجھتے ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف میں یہ نہیں کہ امام شافعی سے جب اختلاف ہوا تو امام شافعی ماذا اللہ کوئی غیر مسلم ہوگا یا امام شافعی کی طرف کوئی عہب کی نسبت کی گئی فرما ہرگز نہیں تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جنہ میں ادنا ہے کوئی نہیں کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں چے جائے کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی شان رفی اور بارگاہ وقی میں کوئی تان کریں ہاشا یہ اللہ ورسول کی جناب میں گستاخی ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے تو اگر خطہ اس طرح انہوں نے دھندلی بنا کے جو آغاز اجتحاد کا معاملہ تھا اسے انتہائی اجتحاد کا معاملہ شو کر کے آغاز جو اجتحاد والی خطہ ہے وہ بڑی بھاری ہے انتہائی اجتحاد والی جو خطہ ہے وہ تو ایک ثواب کی مالک ہے تو انہوں نے جب دھندلی کی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں خطہ کا کول کر دیا گیا اور خطہ جو ہے وہ تو حق کے مقابلے میں ہوتی ہے اور خطہ معاذ اللہ جرم ہے معاذ اللہ گناہ ہے تو اس طرح ان کے ضمیر یہ کیسے مان گئے اور رسول پاک کی توہین ہے اللہ جل جل روح کی توہین ہے کیونکہ جب یہ معین کر رہے ہیں کہ اجتہا یہ خطہ گناہ ہے یہ غلطی ہے وہ جس پر ملامت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جب خود معین کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی یہ معین ہوگا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر تو معاملہ بیدہ تو منی والا اس میں بڑا سیرس ہو جائے گا توہین رسالت بن جائے گی تو کیا ادھر توہین رسالت نہیں بنیں گی ادھر بھی پھر بلکہ توہین رسالت اور توہین انوہیت بنیں گی اللہ کا فضل ہے ہمارا دامن صاف ہے اور ان میں دو جانبے ہیں یا دوسری جانب یہ معنی لیتے ہیں یا نہیں لیتے دونوں طرح سے پکڑے جائیں گے یا جہالت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے جہالت کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہماری عقیدت ہمارا عقیدہ اور ہماری دلیل کی قوت ان سب کو اللہ نے مطابقت عطا فرمائی ہے ابتدائے اجتحاد کی خطا اور ہے انتہائے اجتحاد کی خطا اور ہے ابتدائے اجتحاد کا حق اور ہے ابتدائے اجتحاد میں دونوں طرف ہی حق ہے انتہائے اجتحاد میں حق بجانب مولا علی رضی اللہ عنہ ہے لیکن خطا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور خطا سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ خطا اجتحادی ہے جس پر فرمان رسول علیہ سلام جو صحیح مسلم میں ہے ازا حاکم الحاکم فج تحدا و اصاب عجر ہے سید آئیشہ صدیقہ کا ایک عجر ہے موسیقی حاکم 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 اب یہاں پر یہ تطبیق اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کول کے لحاظ سے تطبیق اب اس کے میں حوالہ جات تفصیلاً پیش کر کے کہ یہ ابتداء اور انتہا جو میں بتا رہا ہوں کیا میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے آج یا چودہ صدیوں میں یہی پڑھایا جاتا رہا ہے کہ اجتہاد کے دو مراحل ہیں ابتداء اجتہاد انتہائی اجتہاد تو میں یہ بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان سب لوگوں کی تقریریں اکٹھی کریں پینتیس چالیس سال کی نئے پرانے سارے کیا کبھی انہوں نے یہ امتیاز کیا کہ ابتداء اجتہاد کا حکم اور ہے انتہائی اجتہاد کا حکم اور ہے اور سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کے معاملے میں کیا انہوں نے کبھی یہ وضاحت کی کہ یہ باعث ملامت نہیں اس سے فضیلت میں کمی نہیں آتی اس سے گناہ نہیں ملتا ایک ثواب ملتا ہے بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نعرہ لگا تو ان سب کو اس طرح کیڑے اکاٹنے لگے اور یہ بولنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں اصول سے تو پوچھو اکابر سے پوچھو چودہ صدیوں سے پوچھو ایک کہیں خطا کونسی اجتحادی خطا بے خطا کونسا ابتدائی اجتحاد میں بے خطا آج ہمیں کہنے لگے تم ایک طرف مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں اور ادھر کہتے بے خطا بے گناہ سیدہ فاطبہ رضی اللہ عنہ تو ہمیں یہ نہیں کہ کوئی یاداشت کی کا مزوری ہے یہ تو اصول ہے کہ اجتحاد کا جو آغاز کا مرحلہ ہے جہاں پر خطا گناہ ہے جہاں پر خطا سے فضیلت گھٹتی ہے جہاں پر خطا عیب ہے جہاں پر خطا جرم ہے اس مرحلے میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چودہ صدیوں میں یہی نارا گونتا رہا بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ یہی تھا اور جب انتہائے اجتحاد ہے کہ جو اہل سنت کے نزدیک پھر حق ایک طرف ہے لیکن حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو حق وہ نہیں جو گناہ اور جرم کے مقابلے میں ہو حق وہ نہیں کہ جو خطائے مزمت کے مقابلے میں ہو حق وہ کہ جس کے مقابلے میں بھی ایک ثواب ملتا ہے اب یہ وضاحت اس طرح ہمیشہ کی جاتی رہی اور یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ کے فضل سے وہ موقف ہے کہ قرآن سنت سے کہیں بھی ٹکراتا نہیں اور چودہ صدیوں اسی پر اہل سنت و جماعت قائم رہے ہیں یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں ساتھ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تو کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں ساتھ نہ ملاو جب مجھے گرفتار کر کے لے گئے تو آدھی رات کے بعد جب وہاں بہر اتجاج ہو رہا تھا تو مجھے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور پورا ایک کافلہ چلایا مجھ پر تولیہ دیا اینک اتروائی اور امامہ اور مجھے درمیان میں بٹھا کے بڑا چھپا کے جانا وہی تھا جہاں ہم پہلے ایک بات بارہ بجے نکلے تھے وہ رات پوری کرنی تھی کوتوالی تھانے والی تو جو آگے فرنڈ سیٹ پہ افسر بیٹھا ہوا تھا وہ بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلم اور اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اور ہے کون ان کے بارے میں کچھ کہے ان کی تو بڑی شانے ہیں اور یہ کرتے کرتے میں نے کہا ساتھ صحابہ کی عظمت بھی اہل بیعت کی عظمت کی طرح ہی ہے اور دونوں کی عظمت کا باعث ذات رسول علیہ سلام ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے دونوں کی محبت ہے اور پھر ایک سبب جب ہو تو محبت بھی ایک ہی ہوتی ہے تو اس بنیاد پر یہ دونوں طرف کسی طرح کی بھی انگلی نہ اٹھائی جائے تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لحاظ سے لکھ کر آپ نے یہ فرمایا کہ ہاشا یہ اللہ ورسول اللہ تعالیٰ ورسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے محمول لی نہ سمجھا جائے ان کے معاملے کو کیوں اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر و بریت میں آیات نازل فرمائے اور ان پر تحمد دھرنے والوں کو وعیدیں عذاب علیم کی سنائے اور یہ بندہ ان کے طرف خطا بمانا گناہ کی نسبتیں کرے اور پھر آپ نے اس میں وہ حدیث بھی بتائی کہ جس کو آج بہت زیادہ چھپایا جاتا ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث شریف کتاب الفضائل فضائل عاش جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج متحرات میں سے باز کی طرف سے سفارش کرنے گئیں اور وہ نتیجہ تن سیدہ عاش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے خلاف بنتی تھی سفارش تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آلد لکھتے ہیں مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بی بی ہیں دنیا و آخرت میں کہ حضرت خیر النساء یعنی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا جب آخری بار گئیں حکم ہوا فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ کہ میں اسے چاہتا ہوں عربی کے الفاظ یہ ہیں اے بنیہ اے میری پیاری بیٹی میری بچڑی یعنی تصغیر کسی کے سے پیاری بیٹی یعنی یہ تصغیر تحقیر کے لیے نہیں بلکہ پیار کے لیے ہے بچوں جس طرح بچے سے تو پیار کے لیے کہا جاتا ہے کبھی تو ہے بڑی چیز کو چھوٹا بنا کے بیان کیا جاتا ہے حکارت کے لیے تو یہ پیار کے لیے سیجیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی عرض کیا فقالت بلا کیوں نہیں میں بھی ان سے محبت رکھتی ہوں یہ کالت کا فائل کون ہے سیجیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کالت بلا کیوں نہیں یعنی نعم نہیں بلا بلا بولا ہے بستو بربکم قالو بلا بلا کیوں نہیں میں ان سے پیار کرتی ہوں قالا فائہبی حاضی پہلے بھی کرتی ہو تو مزید کرتی رہو اب ان کے بارے میں آگے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا تو یہ ہے مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پراد میرا شئی اور بھانڈوں نے کیا کیا لغویات بکے ہوئے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ آبدہ حضرت سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا فاطمہ تو اس سے محبت نہیں کرتی انہیں نے کہا کیوں نہیں میں کرتی ہوں تو پھر بھی فرما فَأَحِبِّ حَذِهِ اس بنیاد پر یعنی یقینا 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 فاطمہ تو بِدْعَتُم منی اس کے اندر محبت کے جس اظہار کا منظر ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہن اس محبت کی حدود کا کوئی حدود عربہ بیان کرسکیں کوئی حد بیان کرسکیں لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے بھی وہ بھی کوئی بیگانہ تو نہیں ان کے لیے جب اپنے بیدہ تم منی کو سرکار نے فرمایا کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں میرے بیدہ کو بھی ان سے محبت کرنی ہے اب اس مقام پر دلائل کے لحاظ سے کہ اجتحاد میں دو درجے ہیں ابتدائی اجتحاد اور انتہائی اجتحاد اس کو کس کس نے بیان کیا تو اس سلسلہ کے اندر توضیر تلوی سے بات شروع کرتے ہیں ابتدائی اجتحاد اور انتہائی اجتحاد کہتے ہیں مصیب ابتدائن مخت انتہائن کہ یہ مذہب ہے اہل سنت کا مصیب ابتدائن مخت انتہائن چھے سو چھے صفحے پر توضیر تلوی میں یہ موجود ہے کہتے ہیں یہ جو فرق ہے نا یہ اس جملے کا مطلب ہے جو امام صاحب نے کہا کیا کہا کہ مجتحے تو دونوں ہی مصیب ہیں دونوں ہی مصیب ہیں کیوں بات ابتدائق ہی ہو رہی ہے مجتحد دونوں ہی اور معتضلہ جو کہتے ہیں کہ دونوں ہی مصیب ہیں اس سے فرق کیا ہے وہ انتہا میں بھی دونوں کو مصیب مانتے ہیں اور حق دو چیزوں کو مانتے ہیں کہ نفی بھی حق ہے اس بات بھی حق ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے کہا حق ایک ہے مصیب دونوں ہیں یعنی آغازِ اجتحاد کی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا دونوں مصیب ہیں کسی کو بھی تم غلط نہ کہو ابتدائی اجتحاد میں اور انتہائی اجتحاد میں دونوں مصیب نہیں حق ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف حق اجتحادی ہے اور دوسری طرف خطہ اجتحادی ہے دونوں ہی مصیب ہیں اس کو دلیل بنایا توزیر تلویم اس چیز کی دلیل کے طور پر کہ ابتدان جو ہے وہ مجتحد مصیب ہوتا ہے اور انتہان اگر خطا ہو کسی ایک سے تو خطا ہوتی ہے یہ ذکر کیا انہوں نے اس مقام پر اور دوسری جگہ اس کے دلائل کو ذکر کیا اب میں اس گفتگو میں وہ سارے دلائل تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتا لیکن فَفَحَمْنَا سُلَيْمَان وہ جو بکریوں کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا چونکہ اجتحاد تھا دو نبیوں کا حضرت دعود علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اللہ کے نزدیک حق تھا وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اللہ تعالیٰ فرماتا فَفَحَمْنَا سُلَيْمَان لیکن آگے جا کر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے دونوں کی تحسین کر دی قرآن دونوں کے لحاظ سے ربِ ذُل جلال نے آگے تحسین کے کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے تو یہاں پر فَسَمَّا آمَلَا قِلَيْهِمَا دونوں کا جو عمل تھا دونوں کون حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام دونوں کا جو عمل تھا اس کو اس کی تحسین کی ربِ ذُل جلال نے اور فرق دی ساتھ واضح کر دیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جس طرح کے اندیس میں پارے کے اندر یہ حقیقت ربِ ذُل جلال نے بیان کر دی ووارثہ سلیمان دعودہ کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا اور اس کے بعد جو سورہ انبیاء ہے اس میں بھی ربِ ذُل جلال نے اس حقیقت کو واضح کیا اور ساتھ آتیناہو حکم وعلم ہر ایک کے لحاظ سے ربِ ذُل جلال نے کہا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو علم بھی دیا حکم بھی دیا حکم وعلم تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں فَسَمَّا عَمَلَا كِلَيْهِمَا حُکم وعلم دونوں کے عمل کو حکم کہا اور علم کہا لیکن لَاكِنَّا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِسَلَامُ خُسَّةَ بِعِسَابَةِ الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ وَتَنصِیفِ الْعَجْرِ حضرتِ سُلیمَانَ عَلَيْهِسَلَامُ جو ہیں وہ خاص کیے گئے اور دبل عجر ان کے لئے دیا گیا اور ان کے لئے اللہ نے فرما فَفَحَمْنَا ہم نے ان کو تفہیم دی ہے تو اس بنیاد پر کہا کہ آغاز جو ہے اور انجام ان سب کو رکھ کے تحسین تو دونوں کی ہے جو اس اجتحاد کے پرسس میں آئے ہیں لیکن رب زلجلال نے جو اصابت خاصہ ہے اس کے لحاظ سے تائین حضرتِ سُلیمَانَ عَلَيْسَلَامُ کی کر دی ہے فَفَحَمْنَا سے کہہ کر تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ دلیل اس کے اندر عطا فرمائی توضیح تلویح کے اندر یہاں پر دیگر جو مقامات ہیں مختلف ماخذ کے تقویم الادلہ اس کے اندر یہ ہے ازا لم ازا لم یوسیب المجتہ دل حق اند اللہ کانا مخت مختلف دونوں ہی درست پر ہوتے ہیں انتہان ایک طرف جا کے خطا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مختار مذہب یہ ہے اور امام عظم ابو حنیفہ سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے کل مجتہد مصیب وَالْحَقُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَلَى وَاحِدُن اس کے ساتھ منار کے اندر یہ ذکر کیا گیا وَالْمُخْتَارُ یعنی اقوال تو کئی ہیں لیکن مختار مذہب کیا ہے صفحہ نمبر دو سو پانچ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُصِيبٌ اِبْتِدَاءً مُخْتِعُنْ اِنْتِحَان کہ یہ اجتحاد کے جو دو مراحل ہیں ان میں جس کو خطا ہوئی ابتداء میں وہ بھی مصیب تھا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُصِيبٌ اِبْتِدَاءً مُخْتِعُنْ اِنْتِحَان نسمات الاسحار کہتے ہیں کہ سُمَّ الْمُخْتَعِدْ اِذَا أَخْتَا كَانَ مُخْتِعًا ابتداء وَإِنْتِحَانْ اِنْدَالْبَعْزِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُصِيبٌ اِبْتِدَاءً مُخْتِعُنْ اِنْتِحَانْ کہ مختار مذہب یہ ہے کہ وہ ابتداء دونوں طرف مختی بھی دوسری تو انتہا میں بھی مصیب ہیں جو انتہا میں خطا پر ہیں ابتداء میں وہ بھی مصیب ہیں اے فی نفس اجتہادِ ہی مختیون انتہاً اے فی اصابت المطلوب اس پر یہ کہا کہ اِنَّ الْمُجْتَحِدَ يُخْتِوَا يُسِيبْ وَالْحَقُ فِي مَوْضِ الْخِلَابِ وَاحِد اور اس کے اندر وہی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پیش کی نہایت اصول شرع من حاج الوصول اس میں یہ ہے کہ فَهُوَ مُصِيبٌ اِبْتِدَاءً مُخْتِنْ اِنْتِحَاءً کہ جو انتہا میں جس سے خطا ہو گئی ابتداء کے اندر وہ بھی مصیب تھا اور انہوں نے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ جس کو ہم انتہاءً کہہ رہے ہیں خطا پر ہے کہا قَالَ الْجَلَالُ مُخْتِنْ حُکْمًا وَانْتِحَاءً یعنی حکمی طور پر وہ خطا پر ہیں حقیقی طور پر نہیں حکمی طور پر وہ خطا پر ہیں یعنی یہ وضاحت بھی یہاں سے پتا چلی کہ وہ خطا اس کو خطائے حکمی بھی کہا جا سکتا ہے یعنی خطائے اجتحادی جو ہے اس کو خطائے حکمی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو کشف الاسرار ہے اور ہمارے درست نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب نور الانوار اس میں بھی یہ لکھا ہے وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُسِيبٌ اِبْتِدَانُ وَمُخْتِعُنْ اِنْتِحَانُ یعنی یہ جو مشاجراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا فدق کا مسئلہ یا سفین یا جمل کا مسئلہ ان کے لحاظ سے یعنی جانبین ہی حق پر ہیں ابتدان اور حق ایک طرف ہے انتحان وَالْمُخْتَارُ چونکہ امام ابو منصور کا قول ذکر کر کے اندلباز سے آگے مختار کو ذکر کیا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُسِيبٌ اِبْتِدَانُ وَمُخْتِعُنْ اِنْتِحَانُ مُسِيبٌ اِبْتِدَانُ کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں اے فی ترتیب المقدمات مقدمات کی ترتیب دینے کے مرحلے میں دونوں طرف ہی حق پر ہیں مُخْتِعُنْ اِنْتِحَانُ اَيْ فِي اِسْتِخْرَاجِنْ نَتِيجَةِ دلائل کے پراسس میں دونوں طرف حق ہے نتیجے میں ایک طرف حق ہے دوسری طرف خطا ہے دوسری طرف حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہے حق کے مقابلے میں گناہ نہیں ہے چونکہ وہ حق ہے حق اجتہادی اس کے مقابلے میں ایک خطا اجتہادی کہ جس پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ فالہو عجروں واحد ایک عجر اس پر عطا کیا جاتا ہے تو ابتدا میں یہاں یہ وضاحت مزید آگئی کہ ابتدا کے اندر جس طرح آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ وہ مسالح دین کے خواستگار تھے یعنی نیت ان کی ہرگز دنیاوی نہیں تھی اقتدار یا مال کا لالچ نہیں تھا تو ساتھ یہ بھی ابتدا میں ہی شامل ہوا کہ جب کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو دلائل ہیں ان کو ترتیب دی جاتی ہے ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا تو اس سے پہلے کا سارا مرحلہ ہی جانبین حق پر ہیں جب نتیجہ نکلا تو اس وقت نتیجے میں ایک حق پر ہیں وہ حق جو حق کے اجتہادی ہے اور دوسری طرف خطا ہے وہ خطا جو خطا اجتہادی ہے جس پر کسی طرح کی کوئی مزمت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس پہ گناہ ہوتا ہے فتح الغفار بشرح المنار اس میں کہتے ہیں والمختار انہو مصیب ابتدان کہ اجتہاد میں جانبین جو بعد میں جس سے خطا ہوئی ابتدان میں وہ بھی مصیب ہے تو کہتے ہیں فَوَ مَعْجُورٌ تو اس کو بھی عجر مل رہا ہے اور کہتے ہیں مُخْتِ اُنْ اِمْتِحَاءً اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں کہتے ہیں لَاكِنْ لَاكِنْ اِسْمَ خَطْئِهِ مَوْضُونَ اتفاقاً کہ خطا کے باوجود گناہ نہیں گناہ پر گناہ ہٹایا گیا ہے ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا بَذْلُ الْوَسْعِ وَقَدْ فَعَلَى کیونکہ بندے کے اختیار میں تو یہی ہے کوشش کرے دلائل میں نظریہ ٹھیک رکھ کے مسالح دین کے خواستگار ہونے میں تو مُخْتِ نے بھی تو اپنی ساری کوشش لگائی اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ فَلَمْ يَنَا لِلْحَقَّ لِخِفَاءِ دَلِيلِهِ حق تک نہ پہنچ سکے مثلاً حضرت امیر معاویہ یا سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جو انہوں نے کوشش کی ربِ ذوالجلال نے اس کوشش پر اور جو دل میں حقانیت تھی اللہ نے انہیں بھی ثوابتہ فرما دیا یا رسول اللہ حق چاریہ یا آدھ زندہ باد زندہ پاد سیدہ ظاہرہ جاری رہے گا جاری ہے اب اس میں الفقی والمتفق یہ جو خطیب بغدادی کی کتاب ہے اس کے اندر اور ان کی تاریخِ ولادت تین سو بانوے ہجری ہے یعنی ایک ہزار سال سے زائد وقت ان کے اہد کو گزر چکا ہے انہوں نے یہاں پر لکھا اِنَّ الْحَقَّ فِي وَاہِدٍ مِّنَ الْاقْوَالِ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلُن حق ایک طرف ہے لَيْسَ لِشَّافِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا قَوْلٌ وَاہِدٌ امام شافی کا اس میں ایک ہی قول ہے وہ کیا ہے وَأَنَّ الْحَقَّ وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاہِدٍ مِّنَ الْاقْوَالِ کہ نتیجے میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا ایک ہی حق ہوتا ہے دوسرا مذہب متازلہ کا ہے وَمَا عَدَاهُ خَطَعُن إِلَّا أَنَّ الْإِسْمَ مَوْضُوْءٌ أَنِ الْمُخْطِفِي خطا تو ہے گناہ نہیں کہتے ہیں سند کے ساتھ امام علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں سأل تو عبداللہ یا عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا انختلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے ان کے بارے میں سوال کیا کہتے ہیں اصحاب و واحدن نتیجے میں اصحاب و واحدن وَالْخَطَعُ مَوْضُونَ أَنِ الْقَوْمِ ارجو کہتے ہیں کہ خطا کو آگے تفصیل میں بیان کر دیا گیا کہ اس خطا پر جو مواخضہ یا گناہ اس کو اٹھا دیا گیا حق جو ہے وہ صرف ایک جانب میں ہے اور ساتھ اس چیز کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا وَاَحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاہِدٍ وَإِلَيْهِ يَزْحَبُوا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَدْسِ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَإِلْمًا انہوں نے قرآن سنت اجمع ہر لحاظ سے اس پر دلائل پیش کیے کہ حق ایک جانب ہے دونوں جانب حق نہیں ہے تو کہتے ہیں فَأَخْبَرَا اللہ نے خبر دی اَنَّا سُلَيْمَانَ هُوَا الْمُسِيبُ مصیب اس مسئلے میں جو پوچھا گیا تھا بکریوں والا مصیب وہ سلیمان علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تعریف کی لیکن دوسری طرف وَأَسْنَا عَلَىٰ دَاوُدَ فِي اجْتِحَادِهِ وَلَمْ يَزُمَّهُ عَلَىٰ خَتْئِهِ کہ دعود علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور ان کی خطا پر مزمت نہیں کی اللہ نے کیونکہ وہ خطا اجتِحادی تھی تو یہ خطی بغدادی کہتے ہیں وَحَاذَا نَسٌ یہ آیت نَس ہے فِي اِبْتَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِذَا اَخْتَعَ اِذَا اَخْتَعَ الْمُجْتَحِدِ یَاجِبُ اَنْ يَكُونَ مَزْمُومًا تو کہتے ہیں یہ آیت نَس ہے اس بندے کے قول کے ابتال میں جو یہ کہتا ہے کہ مجتحد جب نتیجے میں خطا کرے تو اس کی مزمت ہونی چاہیے کہتے ہیں جو یہ قول کرتا ہے اس کا رد یہ آیت کر رہی ہے کہ خطا اجتحاد کے نتیجے میں ہو بھی جائے رب پھر بھی سنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی حضرت دعود علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے اس بنیاد پر خطا اجتحاد کے نتیجے میں جب پائی جاتی ہے تو وہ قابل مزمت نہیں ہوتی اللہ نے آیت میں اس چیز کی وضاحت کی جس کو خطی بغدادی یہ پانچ سو اکتیس صفحے پر پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان بھی یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر سات ہزار تین سو باون ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سولہ ہے یہ فرمان بھی بتا رہا ہے کہ مجتحد اگر اس سے نتیجے میں خطا ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا اللہ ایک ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے روزت النازر میں فقہ ہمبلی کے لحاظ سے اس چیز کو بتایا گیا وَالْدَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْحَقْ فِي جِهَا واحدہ حق ایک جہت میں ہے دونوں طرف حق یعنی بڑی شخصیات کے لحاظ سے کہے کہ چونکہ بہت بڑے ہیں تو نتیجے میں دونوں طرف حق ہو نتیجے میں حق ایک طرف ہے ابتدائے اجتحاد میں حق دونوں طرف ہے ترتیبِ دلائل میں حق دونوں طرف ہے مگر نتیجے میں حق ایک طرف ہے اگر نتیجے میں دونوں طرف حق کا قول کریں تو یہ موتازلہ کا مذہب ہے آل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نتیجے میں حق ایک طرف ہے اور یہاں جو مقابلے میں جہت ہے حق کا یہ مطلب نہیں کہ مقابلے میں باطل ہو کفر ہو گناہ ہو یہاں حق جو ہے وہ اجتحادی ہے اور مقابلے میں جو خطا ہے اس پر بھی اللہ جرو سواب عطا فرماتا ہے انہوں نے بھی اسی آیت سے دلیل پیش کی وَكُلَّنْ آتَيْنَ حُکْمًا وَعِلْمًا کہتے ہیں فَلَوِسْتَوَيَا فَلَوِسْتَوَيَا اگر دونوں مساوی ہوتے کون کون حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام دونوں نبی ہیں اصول اصول ہے شریعت شریعت ہے اب کچھ لوگ صرف اس میں تھے کہ کس طرح ہم یہ کہیں کہ ایک خطا پر ہیں کہو دونوں ہی حق پر ہیں دونوں ہی سواب پر ہیں خطا نہیں تو میں کہتا ہوں ضرور کہو کہ دونوں حق پر ہیں مگر ابتدائی اجتحاد میں تاکہ دین میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور انتہائی اجتحاد میں حق ایک جانب ہے مگر دوسری جانب مزمت نہیں ہے ملامت نہیں ہے اسم اور گناہ نہیں ہے اور یہ فیصلہ اس مقام پر روزت الناظر کے تیسری جلد میں لکھا ہے اس آیت کو پیش کر کے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ لکھا ہے فَلَاوِسْتَ وَيَا اگر دونوں برابر ہوں کون کون حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام دونوں برابروں کس میں حق میں کب نتیجے میں تو کیا ہوگا لَمْ يَقُنْ لِتَخْسِيسِ سُلَيْمَانَ بِالْفَامِ مَانَا تو پھر فَفَهَمْنَا اس کا کوئی معنی نہیں بچے گا پیچھے فَفَهَمْنَا کی اندر تو رب نے یہ بتایا کہ سلمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھا دیا تو اگر دونوں ہی ایک جیسی حق پر ہیں تو پھر رب کا سمجھانا اور نہ سمجھانا اس میں فرق کیا ہوا پھر تو دونوں ہی برابر ہو گئے جبکہ رب زلجلال فرق بتا رہا ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ کے اندر تو یہ فَفَهَمْنَا یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جو نتیجہ ہے اجتحاد کا اس میں حق ایک جانب کو قرار دیا ہے پھر بارے سن لو فَلَوِسْتَوَيَا فِيْسَابَةِ الْحُکْمِ اگر حکم تک پہنچنے کی اصابت میں دونوں برابر ہوں دونوں حق تک پہنچ گئے ہیں نتیجے میں لَمْ يَكُلْ لِتَقْسِيصِ سُلَيْمَانَ بِالْفَامِ مَعْنَا پھر حضرتِ سُلَيْمَانَ السلام کو فَفَهَمْنَا کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی معنی نہیں بچے گا پھر آیت کے اس حصے کا کوئی مطلب ہی نہیں بچے گا خصوصیت ہی نہیں بنے گی وہ خصوصیت تب بنے گی جب یہ مانا جائے گا ابتداء اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے انتہائے اجتحاد کے اندر ربِ ذُلْجَلَال نے حضرتِ سُلَيْمَانَ علیہ السلام کے فیصلے کی تائید فرما دی ہے اور ساتھ یہ کہہ کر ربِ ذُلْجَلَال نے وَكُلْ لَنَا تَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا رب نے فرمایا کہ کوئی محلی آنکھ سے نہ دیکھے حضرتِ دعود علیہ السلام کی فقاحت اور فیصلے کو ہم نے سب کو علم بھی دیا ہے حکمت بھی عطا فرمائی ہے اب دو نبیوں کے اندر جو انداز ہے تو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے آیتِ قرآن کے زیر سایہ یہ کہنا ہوگا کہ ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے اور یہ حق اور معنی میں ہے انتہائے اجتحاد میں حق ایک جانب تھا جس پر سارے صحابہ نے اجماع کیا اور دوسری جانب حق نہیں تھا تو مطلب یہ نہیں کہ محضر اللہ وہاں کوئی کفر تھا یا کوئی گناہ تھا یا کوئی ملامت تھی یا کوئی مزمت تھی نہیں نہیں دوسری جانب بھی اجر تھا اور جس طرح اللہ فرماتا تو ہم کہہ سکتے ہیں رب نے دونوں طرف ہی اپنا فضل نازل فرمایا تھا دونوں طرف علم تھا دونوں طرف حکم تھا دونوں طرف اللہ کی رحمت تھی دونوں طرف اللہ کا فضل تھا اور یہ نتیجے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک طرف حق کا قول کیا جائے گا دوسری طرف خطا کا اور حق اجتحادی ہوگا اور خطا بھی اجتحادی ہوگی کہ جس پر اللہ نے قرآن میں ایک پیغمبر کے لحاظ سے بھی ذکر کر کے مدہ فرمائی ہے ان کی کہ انہوں نے اجتحاد کیا ترتیب مقدمات اور دلائل میں اور نتیجے میں اگرچہ اصابت نہ ہوئی لیکن رب نے پھر بھی ان کے علم اور حکمت کے لحاظ سے ان کی مدہ فرمائی ہے یہاں پر متون کے لحاظ سے مجامع الحقائق یہ ابو سعید نقشبندی ہنفی ان کی کتاب ہے مجامع الحقائق اس کا جو باب الاجتحاد ہے اس میں لکھا ہے وَلْمُجْتَحِدُوْ يُخْتِوْ وَيُسِیبُوْ وَلْفَلْحَقُّ وَاہِدُنْ اِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خِلَافًا لِلْمُتَزِلَةِ مُتَزِلَةِ مُتَزِلَةِ کے نزدیک حق ایک نہیں دونوں طرف حق ہے نتیجے میں ہمارے نزدیک نتیجے میں حق ایک طرف ہے ہاں ابتداء میں حق دونوں طرف ہے کہ مثلا دونوں طرف اگر سیدہ سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سیدیک اکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو کسی کے دل میں ایک فیصد کا کروڑوہ حصہ بھی لالچ نہیں تھا دنیا کی طلب نہیں تھی کسی طرح کوئی مالی دنیاوی مفاد نہیں تھا دونوں ہی دین اسلام کے غلبے کے خاص باستگار تھے دونوں ہی حق پر تھے اور اس پر قائم رہتے ہوئے دلائل قائم کیے اور پھر نتیجہ نکلا اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک نتیجے میں حق ایک طرف ہے مگر دوسری طرف جو خطا ہے وہ جرم نہیں وہ خطا اجتہادی ہے کہ جس پر رب زلجلال عجر و ثواب عطا فرماتا ہے مرقات الوصول ملہ خسرو کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر تین سو انچاس مختی جو ہے وہ ابتدان مصیب ہے مختی بھی یعنی جس سے خطا ہو گئی ابتدان وہ بھی مصیب ہے یعنی یہ اب جو امام صاحب کا قول ہے کل مجتہ دن مصیب تو مطلب کیا بنا کہ امام صاحب ابتدائے اجتہاد کی بات کر رہے ہیں کل مجتہ دن مصیب جب فرماتے ہیں تو یہ ذکر کس کا ہے ابتدائے اجتہاد کا اور موتزلہ کہتے ہیں کہ انتہا میں بھی سارے مصیب ہیں تو امام صاحب نے کہا نہیں انتہا میں حق ایک طرف ہے ابتداء میں سارے مصیب ہیں تو اگر یعنی کسی نے یہ قول کرنا ہے یا وضاحت تو جس میں دونوں طرف حق ہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں دونوں طرف حق ہے دونوں طرف حق ہے اور پھر نتیجے میں جا کر انتہا میں جا کر ایک طرف جو ہے خطا ہے مگر وہ خطا جرم گناہ نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ نے تحسین کی ہے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کی ہے قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی حدیث میں اس خطا کی تحسین کی گئی ہے اس واسطے کہ مجتہد نے اجتہاد کا پراست تو محنت کر کے پورا کیا ہے اس نے جو اس کے ذمہ کام تھا وہ تو پورا کیا ہے آگے حق تک نہ بھی پہنچ سکے تو رب زلجلال اس کو ایک عجر عطا فرما دیتا ہے اس وضاحت میں مکتوبہ شریف سے ایک بڑی ضروری وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی وہ بھی ایک پورا طریقہ ہے موجودہ صورتحال میں جو علمیہ ہوا اس ظلم کو سمجھنے کا تو جلد نمبر دو کے اندر نور الخلائق حصہ ششم چھٹا حصہ مکتوبات کا اس میں آپ فرماتے ہیں لیکن جمہور اہل سنت بدلیلے کے برعیشان ظاہر شدہ باشل برانت کہ حقیت در جانب امیر بودا امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو حقیت در جانب امیر بودا وَمُخَالِفِ اُوْرْ اُن کے مخالف وَمُخَالِفِ اُوْ رَحِ خَطَارَا پَمُودَا کہ ان کے جو مخالف تھے وہ خطا کے رستے پہ چلے کہ ان کے مخالف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور یہاں بھی جو لفظ خطا لکھا ہے ساتھ اجتہادی نہیں لکھا جو کچھ لوگوں کہا یہ کہ اجتہادی پھر بعد میں اجتہادی کیوں کہا راہِ خطارا پیمودا لیکن این خطا چون خطا اجتہادی است از ملامت و تان دور است کہ یہ خطا جب اجتہادی ہے حضرت سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر کیا ہے کہ یہ خطا جو ہے ملامت اور تان سے دور ہے وَعَذْ تَشْنِي وَتَحْقِيرُ پَاكْ وَمُبَرَّ اور یہ خطا تشنی تن و تشنی اور تحقیر سے پاک ہے یعنی خطا کرنے والے حقیر نہیں ہیں ان پر تان کرنا جائز نہیں ہے یہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ واضح لفظوں میں ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بات اہل سنت کی طرف سے ذکر کر کے جو میں اصل وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہتے ہیں پاس اہل سنت و رافضہ یہ ہمارا ایک موضوع ہے کہ کچھ لفظ ہمارے اور روافض کے مشترکہ ہیں مگر معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ دھاندلی ہوتی رہی ہے پہلتیس چالیس سال کہ جب تحر القادری ہے اس کا ٹولا یہ کہتے رہے کلمہ تو حق قریدہ بیال باطل یعنی یہ جو کہتے رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطا پر تھے یا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خطا پر تھیں یہ وہ خطا بولتے رہے جو روافض کا عقیدہ ہے حالانکہ تھی وہ خطا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اب معاشرے کو روافض کا عقیدہ پکوایا گیا تو پھر لفظ خطا پر لوگوں کو سمجھنا آئی سیدہ کے لحاظ سے مجدد صاحب نے پہلے اس ظلم کا پردہ چاک کیا فرماتے ہیں اہل سنت و رافضہ ہر دو تختیائے تختیائے محاربان امیر می نمائن اہل سنت اور روافض دونوں ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جنگیں لڑنے والوں کو خطا کی طرف منصوب کرتے ہیں کون کون اہل سنت بھی روافض بھی وہ کون ہیں جن کا یہاں ذکر اجمالاً ہو رہا ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دونوں کی طرف ان دونوں ذاتوں کو اہل سنت بھی خطا کی طرف منصوب کرتے ہیں انتحان اور روافض بھی خطا کی طرف منصوب کرتے ہیں وَحَرْدُو بَحَقِّيَّتِ جَانَبِ اَمِيرِ قَائِلًا روافض بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھا اور آل سنت بھی کہتے ہیں کہ حق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ تھا اب دیکھنا واردات کیسے ہوتی ہے لیکن دیکھو نا یہ باتیں اگر ممبروں پہ بیان کی گئی ہوتی تو کیا مجال تھی کسی کی کہ وہ آل سنت کو بہکا کے کہیں گمراہ کر کے لے جاتا لفظ ایک ہے مطلب دو ہیں ایک آل سنت کا ہے دوسرا روافض کا ہے آل سنت کا مطلب قرآن و سنت سے ماخوض ہے چودہ صدیوں میں ہے اور روافض نے جو مطلب لیا خطا کا وہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے اور دھاندلی یہ ہے کہ کچھ سنی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو بیان کرتے ہوئے مطلب وہ بیان کیا جو قرآن و سنت سے بغاوت والا ہے بڑی توجہ طلب بات ہے مجددی ہونا آج کال تو کئی مجددی بھی جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے عجیب قسم کے ہیں اللہ کا فضل ہے حقیقی مجددی بھی موجود ہیں ہماری حسیری میں انہوں نے پرچم بھی بلند کیا ولکہ یہاں بھی آغا عمر مجددی رہونا کا فروز ہوئے لیکن کئی اس طرح کے ہیں جو چڑھتے سورج کو سلام کر جاتے ہیں لیکن جو مجددی ہو جان دے دیتا ہے اپنے حق موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا اب دیکھو لیکن اہل سنت جب خطا کی نسبت کرتے ہیں ان دو ذاتوں کی طرف اور اس سے آپ نے یہ بھی پیمائش کرنی ہے کہ جنہیں ہم اب سننی نہیں مان رہے اس لیے کہ انہیں مجدد صاحب سننی نہیں مان رہے ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن اہل سنت زیادہ از اطلاق کے لفظ خطا کہ ناشی از تاویل است در حق محاربان امیر تجویز نمی کنن کہ اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جو شخصیات تھیں ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے اور کچھ نہیں بولتے سوائے لفظ خطا کے اور یہاں اجتحادی کی قیادی یہاں بھی ساتھ نہیں لگائی چونکہ مرادی اجتحادی ہے سوائے لفظ خطا کے اور کوئی چیز نہیں بولتے زیادہ از اطلاق کے لفظ خطا لیکن خطا کی یہ وضاحت ہے کہ ایسے نہیں خطا ناشی از تاویل است کہ جو اجتحاد میں خطا ہوئی ہے دلائل دینے میں نتیجے میں خطا ہوئی ہے اس لفظ خطا کے علاوہ اہل سنت حضرت سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حرف کا کروڑوں حصہ بھی آگے نہیں بولتے خطا ہوئی جو کہ ناشی از تاویل تھی یہ ہے اہل سنت کا خطا کا لفظ بولنا اور اب دوسرا ٹولہ یہاں انہوں نے کہا کہ تجویز نمی کنند یعنی سننی یہ جہاز نہیں سمجھتے کہ آگے کوئی اور کسی طرح کی زبان درازی کریں جس طرح ہمارے عرف میں کچھ سننی نماء لوگ کرتے رہے اور کرتے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں اپنی زبان سو بھال کے رکھتے ہیں ہمارا پنجابی کہتے ہیں زبان سو بھال کے رکھتے ہیں کہ اہل سنت زبارہ آزتان و تشنیع ایشان سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آگے دیگر یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ جن جن کے لحاظ سے دوسری طرف سے تیر اندازی کی جاتی ہے فرمایا کہ زبان نگامی داراً سنبھال کے رکھتے ہیں وَمُحَافَزَتِ حَقِ سُحْبَتِ خَيْرُ الْبَشَرْ مِنُوَائَن صلی اللہ عنہ کہا زبان اس لئے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ عنہ کی صحبت کی عظمت ہے کہ صحابی کی ذات کے ہیں اس صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے لفظ خطا جو ناشیعنی تاویل ہے اس سے آگے اشارتاً کنایتاً بھی کچھ نہیں بولتے کیوں سرکار کی صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بے حیاء نہ بنو آج چودھویں پندھویں صدی میں لوگ کہتے ہیں میرے پیر کے پاس بیٹھا ہوا مرید اس کا دل اتنا صاف ہے کہ دنیا وہاں پر جھاکتی نہیں تو وہ سارے نبیوں کے سردار ان کی صحبت میں جو بیٹھتے رہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان سمال کے رکھو کیوں کہ اگر نہیں سمالو گے تو ہی نے رسالت ہو جائے گی اس لئے ان کے بارے میں سوائے لفظ خطا کے وہ خطا بھی وہ جو اجتہادی ہے ناش یعنی تاویل ہے یا بولو اور معجم کیا ہوا ہے کہ یہ خطا اجتہادی ہے اس کے علاوہ کچھ بولنے کی اجازت نہیں کیوں کہتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَدًا مِنْ بَعْدِي انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا آگے دیگر احادیث بھی ذکر کی اس پر اور یہ بتایا کہ لفظ خطا ایک ہے مطلب اس کے دو ہیں ایک آل سنت کا دوسرا روافظ کا اور آج علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مطلب وہ پکوایا گیا جو روافظ والا ہے اور اس میں کچھ سجادہ نشین ہیں کچھ گدی نشین ہیں کچھ پٹڑی سے اترے ہوئے مفکر مناظر ہیں کچھ نام نہاد بکل میں خود شیخ الاسلام ہیں اور وہ جب پکوایا ہے تو پھر آج ان لوگوں کو جن کے ذہن پائزن کیے گئے تھے کہ خطا تو یہ ہوتی ہے خطا اجتحادی کے لحاظ سے بھی ان کو اتنا ذہنوں کو زہریلہ بنا دیا گیا تھا کہ خطا کا لفظ بولنا چودہ صدیوں میں احل سنت کا طریقہ رہا ہے مگر اس کا مطلب بھی بتایا گیا ہے تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ مطلب خطا کا یہ ہے کہ ناشی انتعویر اور اس سے آگے کچھ نہیں بولنا کہتے ہیں وَدْدْرِينَ مَسَلَا وَرَفَضَدْرِينَ بَابْ غُلُوْمِنُمَائَنْدْ خطا کا لفظ بولنے میں رفضی غلوب کرتے ہیں خطا جب کہتے ہیں کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے یا سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھی تو رفضی کیا کرتے ہیں اسی لفظ خطا میں غلوب کرتے ہیں وَمُحَارِبَانِ اَمِيرِ رَا تَقْفِیر مِكُنَنْدْ اور وہ کہتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے ماذا اللہ کافر ہیں یعنی اسی خطا کو آگے کفر تک لے جاتے ہیں خطا ناشی انتعویر کے لفظ سے آگے نکلتے ہیں اس حد کو پار کرتے ہیں اور یہ جتنا اس وقت تفضیلی ٹولہ ہے ان کی تقریریں سن لو یہ وہ حد کراس کر چکے ہیں جو مجدد صاحب نے حل سنت والی بتائی ہے یہ مکتوبات شریف اس کی کچہری میں میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے اس مسئلے میں خطا کا وہ مطلب عوام کے ذہنوں میں ڈالا جو روافظ نے بتایا ہوا ہے اس کے مقدمات اور مبادیات تم نے بتائے لوگوں کو جس کا نتیجہ جا کر پھر وہ نکلتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو ماذا اللہ گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں تو اہل سنت کا موقف وہ کہ خطا کا لفظ یعنی ناشیعنی تعویل خطا اجتحادی اس پر بریک لگانا ہے تو یہ دورہ ظلم ہے ان لوگوں کا ایک تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا حق مارا انہوں نے ان پر تجاوز کیا ان پر ظلم کیا ان کے طرف خطا کی آر میں تانو تشنی کو یہ لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کرتے رہے اور دوسری طرف جو اہل سنت و جماعت کا اس سلسلہ میں نظریہ تھا وہ دھندنا کر کے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مسئلے میں متنازہ بنایا کہ ان کی طرف اگر خطا سیدہ کی طرف نسبت کی گئی تو پھر یہ توہین ہوگی گستا کی ہوگی یہ کیوں ذہن بنا قوم کا کہ یہ بنایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقف بیان کرتے ہوئے وہاں خطا کا سنیوں والا مطلب نہیں بتایا گیا روافظ والا مطلب بتایا گیا جس کی وجہ سے ایک طرف تو ان کی شان پہ حملہ ہوا اور دوسری طرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو عقیدہ معفوضیت ہے وہاں آکے ضرب لگی اور عقیدہ ختم نبوت پہ جا کے ضرب لگی کہ جب وہ مخالف ٹولہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قول پیغمبر قرار دینے لگے مسئلہ فدق میں تو یہ کہاں تک دور حملہ ہوا ان لوگوں کی اس سٹائل سے پریچنگ سٹائل سے جس میں روافظ کا حصہ تھا کہ لفظ خطا دکھا دکھا کے کہ فلان امام نے بھی خطا لکھا فلان نے بھی خطا لکھا اس میں کوئی شک نہیں خطا لکھا مگر خطا کے پیکٹ کے اندر جو مطلب تم نے لپیٹا وہ کسی بھی سنی امام نے نہیں لیا یہ تھی واردات احر القادری کی اور اس کے بعد اب یہ سارا جو چینل ان کا چل رہا ہے کہ خطا کے لفظ کی آڑ میں انہوں نے واردات کی ایک طرف وہ عظیم حسنیاں ان کا حق انہوں نے اس کو ڈیمج کیا اور دوسری طرف قوم کا ذہن عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے رفظ زدہ بنایا اور آج اس کو لوگ پھر سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شان کی کمی ہے اگر کسی کی خطا کی طرف نسبت کریں یہ اس رفظ کا اثر تھا ورنہ چودہ صدیوں میں قرآن میں حدیث میں صحابہ کے اقوال میں تعوین کے اقوال میں آئیمہ کے اقوال میں خطا اجتہادی کو کسی نے بھی جرم یا توہین نہیں سمجھا سب نے اس کو قابل تحسین بھی قرار دیا ہے تو یہ بڑی غور کے بعد ان بنیادوں تک میں پہنچا ہوں کہ کب سے واردات ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے یعنی اگر کوئی شخص چور جو ہے وہ مالک اور چوکیدار کے روپ میں نہ ہو چور اپنے ہی انداز میں ہو تو پھر بہت سے لوگ اپنی عقل کی ذہانت سے ہشیاری سے غیرت سے ہمیت سے چور سے بچ جاتے ہیں یہودی یہودی کے روپ میں ہو کرسچن کرسچن کے روپ میں ہو تو امت آج بھی سینہ تان کے کھڑی ہو جائے لیکن جب وہ روپ بدل کے آئیں اور پھر وہ مسلم سکالر کہلوائیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال بنائیں تو پھر بچنا بڑا مشکل ہے تو ایسے ہی یہاں پر جب لفظ خطا کا ایک پردہ موجود تھا اور دکھائے جا سکتا تھا کہ فلانے بھی خطا لکھی ہے حتیمیر معاویہ کی فلانے بھی خطا لکھی ہے اور اسی لفظ خطا کے اندر رفض والی واردات تھی کتنے آستانے برباد ہوئے کتنے مدارس کے محتمم برباد ہوئے کہ جنہوں نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ جس بوتل کے اوپر زمزم کا لیبل لگا ہوا ہے اندر اس کے کیا ہے صرف یہ ہی دیکھتے رہے کہ یہ آئمہ کی کتابوں کے حوالے ہیں خطا کا لفظ ضرور بولا گیا مگر یہ ایک پلسرات ہے آزمائش ہے قوم کے لئے اور آئمہ نے امام نسائی نے یہ لکھا کہ پورے دین کا دروازہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ ان پر جو تان کرے گا وہ پھر صدر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ بھی کرے گا معاذ اللہ جب یہ دروازہ ٹوٹا اور اس دروازے پر تان کو معاشرے میں آسان سمجھا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے کیونکہ جنگ کی تھی تو یہ ایسے ہیں ویسے ہیں تو امام زہبی نے بلکہ امام نسائی نے یہ لکھا کہ یہ اسلام کا بڑا ہی حساس مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی شان کا معاملہ کہ لوگ اس کو عام سمجھ کے زبان درازی کر جاتے ہیں اور ان پر زبان درازی کا معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تک پہنچتا ہے اور وہاں پہنچے تو پھر قرآن تک پہنچتا ہے پورے دین اسلام تک پہنچتا ہے اس بنیاد پر ان مفاہیم پر اب ہر طرف ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ مفتیانے کرام خطبہ اس حد تک ممبروں پہ بیان کریں کہ بچے بچے کو پتا ہو کیونکہ بات ہے عقیدہ کی ایمان کی اور عقیدہ ایمان صرف یہ نہیں کہ خطبہ کے لیے یا علماء کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں جب عوام میں زہر گھولا جا رہا ہے عوام کو رفض بڑھایا جا رہا ہے تو عوام کو ہی بچانا ضروری ہے تو اس بنیاد پر یہ چیزیں بالکل واضح کریں ظاہر ہے کہ جنہوں نے دھندلی کی آج وہ چیختے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں اور اس لیے ہی ہمارے درپے ہیں کہ ان کو بولنے نہ دو ان کو اس طرح کرو یہ پبندی لگاؤ یہ پبندی لگاؤ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اس بنیاد پر یہ بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک سانس رہے گی بیان کریں گے چونکہ ہر مقام پر یہ چالیس سال سے اس سخص کی کتابوں میں بطور خاص زہر مکس کیا گیا ہے آل سنت کے خلاف سنی کتابوں کے حوالے دے کر کہ یہ امام نے لکھا یہ امام نے لکھا فلان نے لکھا لیکن یہ بتاتے نہیں کہ مطلب کیسے نے یہ لکھا جو تم لے رہے ہو ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں گریفتار وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا یہ علمیہ ہے ایک آپ سارے حضرات جو سن رہے ہیں پوری دنیا میں آگے سنیں گے تو پورے مسلک کی بقا کا مسئلہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلان پیر صاحب فلان آستانہ فلان ہم اہل سنت اول تا آخر عدب ہی عدب ہیں مگر ترجیحات ہیں جب اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہو اور ہم نیچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کر بڑے محاذ خالی چھوڑ دیں تو یہ ایک اور علمیہ ہوگا اس بنیاد پر ہم اللہ کا یہ کروڑوں بار فضل ہے کہ کبھی نتیجے کی طرف توجہ جاتی نہیں حق اپنی طرف مائل کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید سے اور اس سے پہلے سے لے کر اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے آج کی یہ گفتگو ایک طرح مصرہ کے طور پر میں چھوڑ رہا ہوں اس کو تاکہ لوگ اس پہ غور کریں اس پہ توجہ کریں اور جو کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تو میں نے حل بتا دیا ہے کہ دونوں حق پر ہیں ابتدائی اجتحاد میں تو سارے جی بھر کے کہیں دونوں حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں مگر جہاں قرآن و سنت جا کے آگل اگلا حکم بتاتا ہے تو وہاں ہمیں اور وہ بھی عجیب بات ہے ایک لمحے کے لیے بولا جب مانگ رہی تھی یہ تو تھا تیون کے لیے کہ یہ کام کتنی دیر ہوا نہ ایک صدی نہ ایک سال نہ ایک مہینہ نہ ایک ہفتہ نہ ایک دن نہ ایک گھنٹہ یعنی ایسی خطہ اجتحادی کہ جس کو قرار نہیں تھا ایک منٹ کے بعد ختم بھی ہو گئی اور اسی لیے تو ساتھ والا جملہ بول کے لیکن کہہ کے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لا کن کا مطلب بھی نہیں آتا کہ یہ کلام سابق کے استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ تو ہم نے اسی جملے میں اسی دن کہا لیکن کہ جب حدیث سنی اپنے ابباجان کی تو سر تسلیم غم کر لیا کیوں نہیں ان لوگوں کو لیکن کا لفظ نظر آیا کیا لیکن میں نے دو سال بعد بولا یا دو مہینے بعد بولا دو دن بعد بولا یا دو گھنٹے بعد بولا اللہ کا فضل ہے فوراں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اس کا تحیون کرنا ہے کہ یہ بات کتنے سیکنڈ کی ہے اسی وقت بولا اور پھر اس وجہ سے بولا جو ہمارا دین ہے کہ مقابلے میں معاذ اللہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا کہ فدق کے مسئلہ میں وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کا قول معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نو غیر نبی ہیں تو ترجیح قول پیغمبر کو ہونی چاہیے تو یہ بات لکھی ہے ان کی کتابوں میں تو چھے ماہ بعد سرکار کے وسال کے چھے ماہ بعد بھی ان کے نزدیک ابھی عرش کے فیصلے آ رہے تھے سیدہ کی قول کی روشنی میں یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ختم نبوت کے خلاف فدق کے مسئلے میں ان کا سارا موقف ہی ختم نبوت پہ حملہ ہے جو قول سیدہ کو معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر قرار دے رہے تھے اللہ کا فضل ہے اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی میں اپنی گفتگو اس ایک کلام پہ ختم کر رہا ہوں صداے کفص چونکہ سب کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے جو حالات ہیں ملک میں اس کے لحاظ سے جب ظلمت مفت میں ملتی ہو جب ظلمت مفت میں ملتی ہو جب مہنگا بہت اجھالا ہو جب ظلمت مفت میں ملتی ہو جب مہنگا بہت اجھالا ہو جب پدے قد پہ اترائیں اور نادم جبل ہمالا ہو جب پدے قد پہ اترائیں اور نادم جبل ہمالا ہو جب جھوٹ مزے سے راج کرے اور سچوں کا موں کالا ہو سچوں پہ الزام در الزام جب بدکاری پہ داد ملے اور نیکی پہ اڑیالا ہو جب ظلم ہو بستی بستی میں اور عدل کو دیس نکالا ہو جب دیس کے جنگل میں بندر خربوزوں کا رکھوالا ہو جب مجرم کو ہو آزادی اور محسن پر بند تالا ہو ہر طرف شرابیں ملتی ہو پر مشکل پاک نوالا ہو پھر جان لو حاکم گندہ ہے گو پھولوں کی وہ مالا ہو اس وقت کا حاکم اندہ ہے گو دکھتا آنکھوں والا ہو اس دیس کو حاکم راس نہیں گو ٹرن ملی پنج سالا ہو اس دیس کو حاکم راس نہیں گو ٹرن ملی پنج سالا ہو وہ حاکم فرد شناس نہیں گو کہتا وہ متوالا ہو اس دیس کا حاکم اس دیس کو حاکم راس نہیں گو کہلاتا رکھ والا ہو اس دیس کا حاکم پاس نہیں گو رہتا وہ بنی گالا ہو اس دیس کا حاکم پاس نہیں حاکم کیوں اور ہے اس دیس کا حاکم پاس نہیں گو رہتا وہ بنی گالا ہو تو اس بنیاد پر حالاتِ حاضرہ میں ہمارا جو ہمیشہ سے تقاضہ ہے قوم کے لیے کہ یہ آکس فوڈ کیمرج ادھر ادھر سے نکلنے والی بلائیں اس پاک دھرتی کے مسائل حل نہیں کر سکتی اس دھرتی کے دکھ کا علاج صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ اس ملک میں ہر طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو وآخر دعوائیہ